موسیقی 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 آپ بھی اس کو رڈی کریں یہ چھوٹے مسالے بنا کے گھر میں رکھا کریں اس سے کھانا بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے اور ٹیسٹی بھی کھانا بنتا ہے بجائے اس کے کہ آپ بزار سے پرچیز کرتے ہیں وہ مہنگے بھی بڑھتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے وہ آرٹیفیشل فلیور ہوتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس میں اب ہم ڈالتے ہیں ریڈ چلی پاوڈر ون اینڈ ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا ہلدی پاوڈر چھوٹا چمچ ہاف ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں خوشک دھنیا کا پاوڈر ہاف ٹی سپون تو چلے ہم اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کو ڈالتے ہیں ہم اپنی چوپر کے اندر اس کو مکس کرتے ہیں اچھے سے اس کو بیٹ کرتے ہیں بیسن ہم نے فرائے کیا تھا وہ ہم پانچ چمچ اس میں بھر کے ایڈ کریں گے اور یہ بہت اچھے سے جڑ جائیں گے چار اور پانچ چمچ اور اس کو ہم کرتے ہیں چوپ ابھی اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے ایک ادد انڈا اس کو ہم اچھی طرح اس میں مکس کر دیتے ہیں ہم نے اس کو فائن چوپ کر لی ہم نے ایک چمچ بھر کے اس سائز کا لیا ہے کوفتوں کا آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ذرا چھوٹے چھوٹے بنائیں گے تو وہ خوبصورت بنیں گے اس کو ایسے آپ راؤنڈ کریں بہت خوبصورت شیپ بنیں گی یہ دیکھیں بہت سوفٹ اور جڑے ہوئے کوفتیں ہیں ان کو ہم تیار کرتے ہیں ہم نے اپنی پیاری سی کڑاہی میں آئل لے لیا ہے ایک کپ اس کو ہم نے فل تیز آنچ پر گرم کرنا ہے جب یہ اچھی طرح گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں اپنے جو ہم نے کوفتیں رڈی کی ہیں ان کو ہم اس میں آہستہ آہستہ سٹیپ پا سٹیپ کر کے سب کو ایک ساتھ ایڈ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں اس طرح آپ نے آئل میں ان کو ایڈ کری ہے کوشش کریں کہ آپ راؤنڈ شیف میں کوفتوں والا سپون لیں تاکہ اس کے ساتھ آپ کے جو کوکتے ہیں وہ ٹوٹے نہیں اور نرم ہاتھ سے ان کو ایڈ کرتے جائیں اور کوشش کریں کہ جب آپ سارے کوکتے ڈال لیں تو اس کا آئل کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ایک جیسا ہو جائے گا پھر آپ اس کی آنچ کو کم کر دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے یہ کلر فل ہو گئے ہیں جو ہم نے پہلے ایڈ کی ہیں جیسے جیسے ہم نے آہستہ آہستہ ایڈ کی ہیں ان کی ہم ساری سائز کو ٹرن کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح آپ ہلکی آنچ پہ دس منٹوں کے لئے فرائی کریں ان کا کچھا بھن بھی ختم ہو جائے گا سمیل بھی ان کی جاتی رہے گی اور یہ ٹوٹیں گے بھی نہیں فرائے ہو کے بہت پیارا یہ گولڈن سا کلر دے گا کوکتوں میں ساتھ ساتھ ہم اس کی گریوی بھی تیار کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اسی گھیمے سے جس میں سے ہم نے کوکتے نکال لے ہیں اس میں ہم اپنا جو بچا ہوا پیاز اور سبز میرچتی اس کو ہمیاد کر دیتے ہیں اس مسالے کو آپ نے درمیانی آنچ پہ کوک کرنا ہے جب ہم پیاز کو چوپ کر لیتے ہیں تو اگر آپ تیز آنچ چھوڑتے ہیں تو وہ نیچے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اس کا دوسرا ایک میتھڈ اور بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کے پاس یہ چوپر نہیں ہے تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ فل فرائے پیاز کر لیں آپ بڑے سائز کے پیاز لے کے ان کو بعد میں آپ جوسر کے اندر ڈال کے جب اس طرح مسالہ ہمارا کوک ہو جاتا ہے تو اس میں آپ پھر جوسر لے کے جگ کے اندر اس کو ایڈ کر کے بعد میں بھی اس کو کر سکتے ہیں وہ مسالہ بہت مزے کا تیار ہو جاتا ہے ایک یہ طریقہ ہے تو دوسرا طریقہ وہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے دیکھ رہے ہیں آپ بلکل رڈی ہو چکا ہے گھیس نے چھوڑ دی اب ہم اس میں ہافٹی سپون سالٹ ایڈ کرتے ہیں اس میں ہم تھوڑا سا ریڈ چلی پاونڈر ایڈ کریں گے اکورڈنگ ڈو ٹیسٹ آپ اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں اس میں ہافٹی سپون ڈالوں گی اس میں ہم ڈالتے ہیں ابھی کالی مرچ ہافٹی سپون ہم اس میں وہ ایڈ کرتے ہیں ادرک لسل کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے ہافٹی سپون سوری ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور اس کو اچھے سے فرائی کرتے ہیں اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں ون ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر اور اس میں اب ہم ڈالتے ہیں ایک کٹوری دہی کی پھیٹا ہوا جو ہے وہ دہی اس کو پھینٹ لے اچھی طرح بیٹ کر لیں اس کو اور اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ابھی ہم نے کوپتے اس میں شامل نہیں کی ہیں کیونکہ ہم پہلے ہی ان کو فرائی کر چکے ہیں وہ اپنی شیپ میں بھی آگئے ہیں اور ان کی سمیل بھی ختم ہوگی اب ہم اپنے مسالے کو اچھے سے فرائی کریں گے اس کو کم از کم آپ نے دس سے پندرہ منٹوں کے لئے تیار کرنا ہے پھر آپ کے جو کوپتے ہیں وہ بہت ہی لذیذ تیار ہوں گے اب ہم اس میں اپنے سارے کوپتے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کوپتے رکھنے کے بعد ہم اس کو بہت زیادہ چمچ نہیں ہلائیں گے اس کو درمیانی آنچ کر کے ہم کوک کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں دس منٹوں کے لئے یہ کوک ہو جائیں گے یہ لینچی اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا یہ آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے انعام ہوتا ہے ہم اتنی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ہمارے کوفتوں کو پکتے ہوئے یہ بلکل رڈی ہو چکے ہم نے اپنے چولے کو بند کر دیا اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں بہت مزے کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کوئی بھی کوفتہ ہمارا ٹوٹا بھی نہیں ہے آئل بھی اس نے چھوڑ دیا اور مسالہ جتنا ہمیں چاہیے تھا ہم نے اپنا رکھ لیا ہے اگر آپ زیادہ شوربہ چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ ایک کپ پانی کا ایڈ کر کے اس کو پکا سکتے ہیں